نریندر موڈی صاحب کے لیے ایک پیغام ہمارا بھی ہے کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو اس خطے پر جسے آج انڈیا کہا جا رہا ہے اور جسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی اس کے مالک تھے تو ہم لوگ اس خطے کے اب سے نہیں ایک ہزار سال پہلے اس خطے پر حکومت کر سکے ہیں اگر موڈی کے پاس کچھ نہیں تو تین کروڑ روپے کے احساسوں والا موڈی ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے اب تو بہت دور کی بات ہے یہاں کہ عوام کا مو مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستانی عوام ماشال اتنی سٹرونگ ہے اور ایٹرم احمد اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے تمہارا صحیح ہے کیا تمہارا تمہاری جمہوریت فیک ہم وہ بت نصیب ہیں جن کی آمریت بھی فیک صاحب کی دلیل مان لی جاتی ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے تو آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرو نا پھر مقابلہ اتھیار اٹھا گئی صرف نہیں ہوتا اور آج کل اتھیاروں والی گیم بھی چلی گئی ہوئی ہوتا آپ ان سے مقابلہ کرنا اکانومی مقابلہ کرو میں ان کی غلط فہمی دوت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان ایک ایڈمی طاقت ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتا تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کسی کا بھی کہتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں کہ صبر کا بہمانہ لیبریز نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح دوسری اگر اس کی سائٹ پر دیکھیں تو دوسرا point of view یہ بھی ہے کہ انڈیا کا جو نڈیندر موڈی ہے اس کے پاس ہے کچھ نہیں بس وہ بولتا آپ اپنے لیے خود کافی ہیں نڈیندر موڈی صاحب کے گردن میں سریعہ ہے تو وہ سریعہ نکالا بھی جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے نفرت بھرے الفاظ اور نفرت بھرے بولوں کی ضرورت نہیں ہے نڈیندر موڈی کے جس میں وہ کہہ رہا تھا اگر ہمارا پاکستان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ہم نے کمپیریزن کرنا چھوڑ دیا ہے وہ اپنی دو ٹائم کی روٹی پوری کر لیں یہی ان کے لیے کا نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ پرائیم منیشٹر موڈی جی نے بھارت کے اندر ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیا اور وہاں پر انہوں نے پاکستان کو لے کر اور ان کے جو پاکستانی ہر سمیں ایٹم بم کا ڈھنورہ پیڑتے رہتے اس کو لے کر یہاں پر بات کی وہ نسانہ سادھا ہے اسی کو لے کر پاکستان کے اندر پبلک کا ریاکشن لیا جا رہا ہے تو جو ریاکشن نکل کر آ رہا ہے پاکستانی پبلک کا جو ججباتی ریاکشن ہے وہ کافی مجدار ہوگا ویڈیو آپ پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی ایک ٹی وی شو میں گئے انڈیا ٹی وی شو میں اور وہاں پہ ان سے کئی سوال کیے گئے پاکستان کے حوالے سے انکر جو تھے انڈیا ٹی وی کے رجت شرما انہوں نے کہا کہ آپ کو پاکستان سے درنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے پاس نیوکلئر بوم ہے جس پر انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی نے جواب دیا کہ یہ تو میں خود لاہور جا کے چیک کر کے آؤں گا کہ ان کے پاس کتنی طاقت ہے انہوں نے کہا کہ جب میں پاکستان آیا تھا جب میں لاہور آیا تھا تو وہاں کے ریپورٹر جو ہیں وہ اللہ توبہ اللہ توبہ کرتے رہے کہ کس طرح نرندر موڈی بغیر ویزا کے پاکستان آگے انہوں نے کہا کہ بھئی پاکستان ہمارا دیش تھا کسی زمانے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے اس بیان پر دیکھیں اس میں ہماری اپنی گلتی اگر ہم نے ان کو بینا ویزا اگر انٹر ہونے دیا ہے تو ہماری ملک کی ایسی پولیسی نہیں ہونی چاہیے کہ بغیر کسی ویزا کے ہمیں ان کو انٹر ہونے دیا کہ پوری پولیسی ہونی چاہیے تاکہ ہمیں ملک میں ریکنیز ہونا چاہیے تو میرا نہیں خیال اور اتنا ہیزی نہیں لینا چاہیے کہ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اتنا گھس سکتا ہے اور وہ آکر ایٹومک پاور ہے تو ہم میں اتنا بھی دم نہیں ہیں ہم لاہوری ہیں بے شک اور مجھے نہیں لگتا یہاں پہ اتنی جلدی آسانی سے آ سکتے ہیں آئیں ہمارا مقابلہ کریں ہم دیکھیں کیسے آپ آتے ہیں پھر یہاں پہ بے شک سیاستدان جیسے بھی ہیں لیکن ہماری قوم جو ہے وہ زندہ دلانے لاہور ہے اور آبیسلی ہم اتنی جلدی سے گو اپ نہیں کرنے والے ہم جیسے بھی قوم ہیں لیکن اتنی جلدی سے گو اپ نہیں کریں گے لیکن دیکھیں وہ تو پاکستان کی پرائم میریسٹر کے بلانے پر ان کی دعوت دینے پر آئے تھے زبردستی گھوسے نہیں تھے اگر وہ بغیر ویزا کے پاکستان آئے تھے تو ہمارے پرائم میریسٹر نے اس کو چیز کو علاو کیا تھا تو وہ آئے تھے نا وہ گھوسے نہیں تھے زبردستی نہیں آئے تھے جی اوویوسلی وہ تو ہے لیکن اب وہ ایشو تو ہائلٹ ہوئے نا ایک پوری کنٹری میں میسیج کیا گیا ہے یہی میسیج گیا کہ ویزا آپ کسی کوئنٹر ہونے دے سکتے ہیں اس کا مطلب کوئی بھی آ سکتا ہے تو اس ملک کی کوئی پولیسی نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ایسا کوئی آئے جائے ہمارا نظام ٹوٹلی کرپٹیڈ ہے اور کوئی اس ملک کا کوئی اللہ وارث ہے باقی ہم دیکھ لیں گے کیسے آتے ہیں ایٹم باب تو بہت دور کی بات ہے یہاں کہ عوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستانی عوام اتنی سٹرونگ ہے اور ایٹم باب اس کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے یہ جب اپنی آئی پہ آتے ہیں میں یاد ہے انیس سو نوے بانوے کی جنگ میں عوام ٹینکوں کے نیشے لیٹ گئی تھی وہاں کوئی ایٹم بام کی ضرورت نہیں پڑی تھی عوام ہی کافی ہیں ان کے لیے اور یہ بہت لائے حلقہ لے رہے ہیں پاکستان کو یہ آئیں ہمارا مقابلہ کریں ہم بھی دیکھتے ہیں یہ کیسے آتے ہیں سے پہلے یہ میں ان کی غلط فہمی دوت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ان کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان ایک ایڈمی طاقت ہونے کے باوجود وہ کچھ نہیں کر سکتا تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کسی کا بھی کہتے ہیں کہ دوسرے لفظوں میں کہ سبر کا بہمانہ لیبریز نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح دوسری اگر اس کی سائٹ پر دیکھیں تو دوسرا پوائنٹ آفیو یہ بھی ہے کہ انڈیا کا جو نرندر موڈی ہے اس کے پاس ہے کچھ نہیں بس وہ بولتا ہے تو اس لیے ہم اس کی باتوں کو اتنا سیریس لی نہیں لینا چاہیے اور وہ جو وہ کہتا ہے وہ ہوا میں چھوڑتا ہے اور اس کو ہم یعنی کے انیلیسیس بھی کریں کہ دیکھیں آپ اس کو بہتر جانتی ہیں کہ وہ بس بولتا ہے اگر وہ کچھ کرے گا تو دیکھ لیں کہ ہم لوگ بھی کسی سے کام نہیں ہے اگر ان کے پاس ایٹمی ٹاکت ہے یا نہیں ہے وہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہم جاندے کہ ہم نے کس طرح اپنے اسلے کو کس طرح یوٹلائز کرنا ہے نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ بغیر ویزا کے اگر وہ پاکستان میں آئے تھے تو انہیں آنے دیا گیا انہیں بلایا گیا تو وہ آئے نا زبردستی تو وہ نہیں گھوسیتے پاکستان میں دیکھیں اس میں ہمارے کافی جو پولیڈیشنز ہیں ان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے دیکھیں عمران خان کی ایک امت ہی وہ تو ہمارے لاو ہیں مرشد ہیں میں کو اون ایڈ بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے تو پی ٹی اے کے دور میں ایسا کچھ نہیں ہوا جو پہلے تھے جتنے بھی کیرے مکوڑے تھے وہ ہی لے کے آئے تھے اور ان کی ڈیپینڈنسی کے اکورڈنگ یہ چیزیں چالے رہی تھیں اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ انڈیا کے تعلقات کتنے اچھے ہیں انڈیا کے پرائم نیسٹر نیرندر موڈی اگر بغیر ویزا کے پاکستان آئے تھے لاہور آئے تھے جاتی عمرہ آئے تھے تو نواز شریف صاحب کی بدولت آئے تھے اور نواز شریف صاحب اکثر یہ بیان دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر ان کی حکومت دوبارہ آئے گی الیکشن کے دنوں میں نے بیان دیا تھا کہ اگر ہم میری حکومت دوبارہ آئی تو ایک بار پھر انڈیا کے پرائم نیسٹر نیرندر موڈی کو میں پاکستان بلاؤں گا ابھی بھی شباز شریف کی جانب سے اور کئی جو سیاست دان ہیں یہاں تا کہ پاکستان کئی صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر 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 اگلی سرکار انڈیا کے پرائم نیسٹر نیرندر موڈی کی آگئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان آئے پاکستان کا دورہ کریں ٹھیک ہے مسلم لیگ نون اگر یہ چاہتی ہے کہ ان کے دورے حکومت پہلے بھی جس طرح آئے تھے اور اگر وہ آپ کے بیان سے گھر میں لیتا چلوں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری حکومت آگئی ہے ہم پھر ان کو لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہماری طرف سے نواز شریف بھی وہاں چلا جائے ہمیں یہ بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں چاہیے بسیکلی ملک میں انصاف جو کہ ان کی قومت میں پہلے بھی نظر نہیں ہے اور نہ آپ نظر آڑا ہے اور نہ آگے نظر آئے گا یہ ہمیں پتہ ہے دیکھیں جو ہماری یوتھ ہے وہ اتنی پاگل نہیں ہے اب تو جو اول ڈیج میں بھی چلے گئے وہ بھی اتنی پاگل نہیں ہے کہ کون اچھا ہے کون بڑا ہے ہر چھوٹے بچے کو بڑے بچے کو سمجھ بوجھ ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمارے سیاستدانوں کو اس کا کوئی جواب دینا چاہیے امن و امان والے لوگ ہم نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے اگر مودی صاحب کے گردن میں سریعہ ہے تو وہ سریعہ نکالا بھی جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے نفرت بھرے الفاظ اور نفرت بھرے بولوں کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہمیں عملی طور پر اپنے جوانوں کو اپنی قوم کو اس طرح ایجوکیٹ کرنا ہے اور ان سے وہ کام لینا ہے وہ ان کا ٹیلنٹ باہر نکال کے لانا ہے کہ ہم انڈیا کے مقابلے میں اپنے ملک کو اتنا سٹیبل کر لیں کہ انڈیا خود کہے کہ واقعی ہی یہ ایک ایٹمی قوت ہے اور صرف ایٹمی قوت نہیں ہے یہ وہ ہر وہ کام کرنا جانتے ہیں جو انڈیا نہیں کر سکتا تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کے اندر آپ نے ججبے والی قوم کا جو ججباتی ریاکشن ہے وہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا ہے بھلے ایک کھانے کو روٹی نہیں ہے کھانے کو سبجی نہیں ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے ایمپلیشن اتنی زیادہ ہے حکومت ہر دو تین مہینے کے اندر آئی ایم ایپ کے سامنے جا کر لیٹ جاتی ہیں ابھی حالی میں پرائیم منیسٹر سعباد صریف جو ہے نا یو اے ای میں گئے یو اے ای میں جا کر بھی انہوں نے وہی کٹورہ باہر نکالا اور یو اے ای سے بھیک مانگ کر آئے تو ان کا جو دیس ہے جو پاکستان ہے جو ملک ہے وہ چل تو ایڈ پر رہا ہے جو بھیگ ملتی ہیں اس پر چل رہا ہے لیکن جو ان کی اکڑ ہیں جو ان کی باتیں ہیں وہ آپ جب سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کی مطلب کوئی مطلب جیسے عرب کنٹریز ہیں جیسے پیسے والی جو کنٹری ہیں اس پر کار کیے باتیں کرتے ہیں کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے پورا ملک بھیگ کے اوپر چل رہا ہے اس کو لے کر یہ کبھی باتیں نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ججواتی ریاکشن دیکھا آئے ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا لائک سے اور سبسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیواد